جو آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتایا تھا دلپ داس نے تو ایک بار زوردار ڈیجٹل تالیاں صرف اور صرف دلپ داس کے لیے اور یہ ہے اینکیٹ پاکٹ بلاسٹ ان لوگوں کے لیے جو مرنا چاہتے ہیں میوزک سن کر اسے اپنی پینٹ کیجئے میں ڈالنے سے پہلے پینٹ کے اندر لوہی کی پتلون ضرور پہنیں اور اس چھوٹے سے ڈیوائز میں آپ سن سکتے ہیں صرف اور صرف ایف ایم وہ بھی صاف ستری دمدار آواز میں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس میں ایف ایم ریکارڈ کر سکتے ہیں اور آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنی آواز اور آواز ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ایس ڈی کارڈ کی جو آپ کو اس کے ساتھ مفت میں نہیں ملے گا تو اگر آپ کا کوئی ایس ڈی کارڈ آپ کی کسی بھائی کے فون میں ہے یا پھر آپ کے دوست کے پاس ہے تو یہی صحیح وقت ہے اسے حاصل کرنے کا اور اس میں آگزلری پورٹ ہے اور ٹائپ سی چارجنگ پورٹ ہے اور یہ سپورٹ کرتا ہے ایس ڈی کارڈ اور یو ایس بی اور اس کا بیٹری بیک اپ کمال کا ہے میں نے اسے ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگتار چلایا نارمل سے تھوڑے زیادہ والیم لیول پر اور یہ ابھی تک چل رہا ہے ابھی تک میں نے اسے ایک بھی بار چارج نہیں کیا یہ پری چارج تھا اور اس کے ڈبے پر لکھا ہے کہ ایک بار چارج کرنے کے بعد یہ آٹھ گھنٹے چلے گا اور اسے آن اور آف کرنے کے لیے یہاں پر یہ کلاسک آن آف بٹن دیا گیا ہے اور سٹیشن سیلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر دھیر سارے بٹنز دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہے وولیوم کنٹرول بٹنز اور ریکارڈنگ کے لیے اس میں ہے موڈ بٹن ایف ایم اور بلوٹوز کے بیچ میں سوچ کرنے کے لیے اور یو ایس بی اور ایس ڈی کارڈ موڈ میں گانے چینج کرنے کے لیے آپ کو وولیوم بٹنز کا استعمال ہی کرنا ہوگا آپ کو وولیوم بٹن کو کچھ سیکنڈز کے لیے ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور آپ کا گانہ چینج ہو جائے گا اور اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کا یہ سٹرپ یا سٹرنگ ہی اس کا انٹینہ ہے کمال کی سوچ ہے اور اب دیکھئے اس کا ساؤنڈ اور ریسپشن کھٹی چیری کی تلنا میں سویٹ چیری ٹھنڈ اور گرمی دونوں کے لیے کم سہنشیل ہوتی ہے جلدی پھول آنے کے کارن کئی بار وسنت ریتو میں پالا پڑنے سے پھولوں کو کافی اکشتی ہوتی ہے لیکن جو وسنت ریتو میں تاپوانا لگبک پندھرہ سے اٹھارہ سینٹی میٹر ہونا چاہیے جو کی مدمکھیوں کی جو کریا شیلتا ہوتی ہے یا پراغن کے لیے بہت انکول ہوتا ہے موسیقی 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 ریسپشن گافی اچھا ہے اور ساؤنڈ دھماکے دار ہے ایس ڈی کار موڑ میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور بلو ٹوٹ موڑ میں بھی یہ کمال کا کام کرتا ہے میں نے بلو ٹوٹ کے ذریعے اسے نینٹینڈو سوچ کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا جہاں پر میں نے زومبیز کو بلاسٹ کیا اور اس بلاسٹ کو اور بھی زیادہ نکھارا صرف اور صرف پاکٹ بلاسٹ نے اور اس ریڈیو کے پاس ربر کی ٹانگیں ہیں جن کی مدد سے یہ فس لے گا نہیں جیسا اس کا نام ہے پاکٹ بلاسٹ ویسا ہی اس کا کام بھی ہے شاندار ساؤنڈ کولٹی ہے اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ یہ ساؤنڈ کولٹی کے معاملے میں پگاریا سے کچھ قدم آگے ہے دلیپ آپ کی چوئس کمال کی ہے اور ایک کسٹمر ہونے کے ناتے کیونکہ میں نے اسے خریدا ہے پیسے دے کر اسی طرح سے کہیں سے بھی چیزیں اٹھانا جو ہے دکانداروں کو اچھا نہیں لگتا پولیس کو بھی اچھا نہیں لگتا اور لوگ مارتے بھی ہیں اسی لیے کسٹمر ہونے کے ناتے سے میں اسے دس میں سے دس نمبر دینا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی بھی کمی مجھے اس ریڈیو میں نہیں دکھی کولٹی اچھی ہے ساؤنڈ اچھا ہے اور یہ کمال کا ہے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ بلیک ہے اس میں کھروچیں اور داگ دھبے بہت جلدی لگ جائیں گے تو کھروچیں اور داگ دھبے لگنا کوئی بری بات نہیں ہے جتنا کسی چیز میں داگ دھبے یا کھروچیں لگتی ہے اتنا ہی زیادہ بے فکر ہو کر آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اب کئی سارے لوگ جو ہیں پینٹ کھریتے ہیں نئی پینٹ کھریتے ہیں اور اسے پہن کر جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کہیں بھی بیٹھنے سے پہلے وہ سو بار سوچتے ہیں کہ کیا یہ جگہ میری شو روم والی پینٹ کو ڈیزارف کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اور اگر ایسے میں ان کا کوئی سامان زمین پر گے جائے جسے اوپر اٹھانے کے لیے انہیں زمین پر اپنے گھٹنے رکھنے پڑے تو وہ ان گھٹنوں کو زمین چھونے نہیں دیتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی نئی پینٹ گندی ہو جائے وہ کوئی آزار ڈھونڈیں گے یا پھر لکڑی ڈھونڈیں گے لیکن ان نئے پینٹ والے ان گھٹنوں کو وہ زمین چھونے نہیں دیں گے لیکن اگر وہ پینٹ پرانی ہوتی تو آدمی کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا اسپتال کی گندی سیڑھیوں پر بس ٹینٹ کے گندے بینچ پر جہاں پر تین دن سے جنوں والا شرابی لیٹا ہوا ہے اینٹ پتھر ناریل یا پھر ایسی کوئی بھی چیز جو اس کے تشریف کے ناپ کی ہے یا پھر جہاں پر اس کی تشریف فٹ ہو جائے وہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس سے زیادہ یہ پینٹ اور زیادہ خراب نہیں ہو سکتی داگ دھبوں اور خروجوں سے کسی چیز کی پرفارمنس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہی بات لاغو ہوتی ہے پاکٹ بلاس پر بھی کمال کی چیز ہے اور اس کا ڈبا بھی بہترین ہے ریڈیو آپ اپنے لئے رکھ سکتے ہیں اور ڈبا کسی اور کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریڈیو استعمال کرنے کے بعد آپ اسے دوبارہ سے اس ڈبے کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے خروجوں سے اور داگ دھبوں سے اور اس کے ساتھ آپ کو ملے گا انسٹرکشن مانوال اور ساتھ ہی میں آپ کو ملے گا ٹائپ سی چارجنگ کیبل اور آگزیلری کیبل اور اس کی قیمت ہے ایک ہزار چار سو چوبیس روپے ایمازون پر اگر آپ کو یہ خریدنا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے سیلر کافی اچھا ہے ایمکیٹ والے خود اسے ایمازون پر بیچ رہے ہیں اور ڈیلیوری بھی فاسٹ کرتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھا گفٹ آپشن یہ ہے اگر لمبے سمیں سے آپ کو کسی نے بھی کوئی بھی گفٹ نہیں دیا ہے تو آپ خود کو پاکٹ بلاسٹ گفٹ کر سکتے ہیں ایک بہت ہی اچھی چیز ہے آپ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے آپ یہ ڈیزارو کرتے ہیں کسی دوسرے کو کچھ بھی گفٹ میں دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بات کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ آپ کو کب کسی سے نفرت ہو جائے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہم ملیں گے اگلے سنڈے کو اپنا دھیان رکھئے گا